کراچی ہے جہاں سے پاکستان چلتا ہے یہ وہ کراچی ہے جیسے ہم دبائی اور پیریس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں کہ کچھرہ اٹھانا ہے شہر میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ اس قوم کے دل میں بستے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک شاہد خان افریدی بھی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بے مثال صلاحتوں سے نوازا ہے یہ پاکستان کے ان ہمدردوں میں سے ہیں جو بے لوز ہو کر پاکستان کی حدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں شاہد خان افریدی نے کراچی اور پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں ذرا دیکھئے ان کی یہ مختصر سی ویڈیو کراچی ہے جہاں سے پاکستان چلتا ہے یہ وہ کراچی ہے جیسے ہم دبائی اور پیریس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں کہ کچھرہ اٹھانا ہے شہر میں سے کیا ہم کچھرے اٹھانے والے لوگ رہ گئے اتنی ترقی کرنے کے بعد دنیا کہاں جاری ہم کہاں جارے ہیں ہم آپس میں لڑڑے ہیں پی وی چینل اٹھا کے دیکھو تو سیاستدان صاحب بیٹھے میں آج تو واحد ہمارا ملگے کے ٹاک شوز کو بھی کمرشلز ملتے ہیں تو چیک کریں ہمارا لیول کیا ہم ٹاک شوز میں جو بیٹھ کے جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں بتانا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی چور ہوں تو تم بھی تو چور ہو میں نے اگر ڈاکٹ ڈال ہے تم نے بھی تو ڈاکٹ ڈال ہے ہم یہ کس قسم کے میسیجز دیتے ہیں اپنی عوام کو اس ملکہ سب سے بڑا پرابلم ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے کرائیم کا ریٹ دیکھ لیں آپ خود کہاں پہنچ رہے ہیں پندرہ پندرہ سو ہزار ہزار روپے میں لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک کرکٹ گراؤنڈ کی ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے پیڈل گورنمنٹ یہاں کی گورنمنٹ سن گورنمنٹ سے میری ٹیم گئی ان کے پاس تو نے کہا نہیں ہم اس میں کوئی ہلپ نہیں کر سکتے مجھے نہیں فاتھا پیپلز پارٹی کے کون کون یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے وہاں سے کوئی رسپونس نہیں ملا ایک دو صاحب اور ٹی وی کے اوپر آئے صرف میڈیا میں لوگوں کو سنانے کیلئے کہ ہم دے دیں گے آج تقریباً کوئی دھائی مہینے ہو گئے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے یہ تو شکر عدا کرتا ہوں کہ میں نے جو ہسپٹل بنایا ہے وہ میرے والے صاحب کے نام پہ تھا میرے والے صاحب کے نام پہ زمین تھی جس کی فیصل میں نے وہاں ہسپٹل بنا دیا مرنہ گورنمنٹ مجھے اس کے لیے بھی ہسپٹل نہیں دے پاتی اس شہر کو پہلی بھی لوگوں نے سنبھال ہے ابھی بھی سنبھال سکتے ہیں صرف اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں بہتر کر لیں ہر چیز پتہ چل گئے کہ کون لوگ کیا ہیں اس ملس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کے لیے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم سارے یاد صحیح فیصلے کریں اللہ کو بھی تو دکھانا نا مرنا بھی تو ہے نا ہم نے اس وقت پاکستانی سیاست اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ ایک چور دوسرے چور کو چور کہتا ہے پہلے والا چور اس چور کی ثبوت پیش کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہے یعنی تم بھی چور ہو ہم بھی چور ہیں تو ہم میں فرق نہیں لہٰذا دونوں کے لیے ہی چوری جائز ہوئی فیرانو کا یہ قبیلہ پاکستان پر ایک زمانے سے مسلط ہے اسی قبیلے کے زیر اقتداء ہم سب کچھ کر رہے ہیں جمہوریت کا گندہ راستہ انہی لوگوں کو ہم پر مسلسل مسلط رکھے ہوئے ہیں جب تک ہم اس گندے راستے کو چھوڑ نہیں دیتے ہمیں ان کی فیرانیت برداشت کرنی پڑے گی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا